بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر چھینوں نے موقع اور توفیق اطاف فرمائی زندگی کی بے شمار نعمتیں اطاف فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں مالک کے کرم فضل رحمت سے ہمیشہ بات بنتی ہے اگر کمیابی چاہتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کمیاب ہونا چاہتی ہیں تو دوسروں کو ہمیشہ اپنے سے اچھا سمجھیں دوسروں کو عزت دیں جب آپ دوسروں کو عزت دیں گے آپ کو بھی عزت ملے گی دوسروں کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کریں گے خود بھی ذلیل و رسوا ہو جائیں گے دوسروں کو ہمیشہ عزت دیں بڑا سمجھیں بلندی مقام مرتبہ کب ملتا ہے جب آپ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھتے ہیں بہتر سمجھتے ہیں اگر ہم سب اپنے آپ کو ہیرو سمجھنا شروع کر دیں کہ بس ہم ہی سب کچھ ہیں باقی لوگ تو کچھ بھی نہیں ہیں اس سے کیا ہوگا آپ کے اندر تکبر پیدا ہو جائے گا اور تکبر ہر برائی کی جڑ ہے جب تکبر اندر آ گیا آج وہ آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھ رہا ہے بہتر بتا رہا ہے کل وہ اور بڑے بڑے گناہ بھی آپ سے کروائے گا کہ میں تو بڑا بہادر ہوں مجھے کون پوچھ سکتا ہے تو یہ عادت ہے تکبر والی اللہ اور اس کے رسول کو سخت ناپسند ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ مالک یہ عادت عطا فرمائیں کون سی کہ خود کو دوسروں سے چھوٹا اور کم تر سمجھ کر دوسروں کو عزت دینا ان کی مدد کرنا یہ وہ نیک عادت ہے یہ وہ نیاب رب کا فضل ہے توفہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی جس کو اس عادت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے توفیق تو وہی دیتا ہے ہوتا تو سب اسی کی حکم سے ہے مالک جسے اس چیز کی توفیق عطا فرما دے کہ وہ دوسروں کو ہمیشہ اچھا سمجھے اپنے آپ کو دوسروں سے ہمیشہ کم تر سمجھے پھر رب العالمین اس انسان کو انعام کے عطا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کو خیر کثیر کا خزانہ عطا فرما دیتے ہیں یعنی بادشاہ بنا دیتے ہیں کس شخص کو جو تکبر کرتے ہیں اسے اس کے برعکس جو دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے جب ہم خود ہی اپنے آپ کو بہتر سمجھنا شروع کر دیں گے تو ہم زمین کے اوپر اکڑ اکڑ کر چلنا شروع کریں گے کہ ہم بڑے بڑھ گئے ہیں کمیابی قسمیں ہیں دوسروں کو بڑا سمجھیں اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹائیں سمجھیں جب کوئی نوجوان یا کوئی بھی انسان دوسروں کو عزت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جس کو اس کی عادت کی توفیق عطا ہو جائے اللہ سبحانہ وتعالی اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کے لئے خیرِ قصید کا خزانہ عطا فرما دیتے ہیں وہ انسان وہ آدمی ہر ایک کو جو اپنے سے بہتر اور خود کو دوسروں سے کم تر سمجھتا ہے وہ انسان ہمیشہ گمانڈ اور تکبر کے شیطانی جو خسلت ہے اس سے بچا رہتا ہے دوسرا بڑا فیدہ ایک تو یہ کہ مالک اسے خیرِ قصیر کا خزانہ عطا فرماتے ہیں اس اچھی عادت کی وجہ سے جو دوسروں کو اچھا سمجھتا ہے اور دوسرا بڑا ہی نام کیا ہوتا ہے کہ انسان گمانڈ اور تکبر کی شیطانی حسلت سے بچا رہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو پھر اسی طرح نہیں چھوڑ دے جو رب کی رضا کے لیے دوسروں کو اپنے سے بہتر جان رہا ہے دوسروں کے لیے آسانیہ پیدا کر رہا ہے رب العالمین پھر اینام کی بارش فربا دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اس کو دونوں جہاں میں سربلندی عزت عزمت کا بادشاہ بلکہ شہنشاہ بنا دیتے ہیں اللہ کے معبوب علیہ السلام نے رشاد فرمایا حدیث مبارکہ میں ہیں جو شخص اللہ کی رضا جوئی کے لیے توازو اور انکساری کی خصلت اختیار کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کو سربلندی عطا فرمائے گا یاد رکھیں کمیابی ہمیشہ توازو عزی اور انکساری کی عادت اپنائیں اسی میں ہے جس میں یہ علامتیں موجود ہیں ہر شخص یہ انسان ہر لوگوں کی نظروں میں عزیز ہو جاتا ہے اور جو شخص متقبر ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ہر شخص اسے اچھی نگاہ سے تو نہیں دیکھتا ہر بندہ اسے نفرت ہی کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے بنے دوسروں کو ہمیشہ عزت دینے والے ہوں دوسروں کو بڑا سمجھ کمیابی کسے ملتی ہے جو جھک جاتا ہے جو جھکتا ہے وہی کمیاب ہوتا ہے جو اہل ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھکے ملتے ہیں جو اہلے ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھکے ملتے ہیں کہ سراہی سر نگوم ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ سراہی ایک برطن ہے جس طرح پہلے گھڑے ہوتے تھے پانی بھرنے کے برطن تو سراہی بھی ایک ایسا برطن تھا جس کا موں کافی لمبا ہوتا تھا تو اس کی مثال دیگے کہ اس میں جب پانی بھرنا ہو تو اسے جھکنا پڑتا تھا وہ جھکتا تھا تب اس کے اندر پانی ڈالا جاتا تھا جب پانی بھرنا ہو تو لاب سے چشمے سے کسی جگہ سے بھی تو اس کی مثال دیگے سراہی سر نگو ہو کر بھرا کر دی ہے پیمانہ انسان بھی جب جھک جاتا ہے پھر اس کا پیمانہ بھی بھر جاتا ہے کس چیز کے ساتھ جو رب العالمین انام و اکرام اطاع فرماتے خیر کسید کمیابی مغبت اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کمیابی اس سے بڑھ کر اور ہمیں کیا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کی یہ دنیا والے تو کسی سے راضی ہوتے نہیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کی وہ راضی تو جگ راضی ہے اللہ رب العالمین کی برگاہ میں دعا ہے کہ مالک عمل کی توفیق اطاع فرمائے بیماروں ایک دوسرے کا خیار رکھنے کی توفیق اطاع فرمائے اپنا اپنے جانے والوں اور اپنے آس پاس رینے والوں کا خاص خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ